اس تلوار کے دستے پر ہیرے مزین تھے ہیرے کانچ کے صندوق پر پڑھنے والی روشنی کی وجہ سے کئی رنگ کی کرنے مناقص کر رہے تھے تلوار تیزدار تھی اور اس کا بلیڈ بھی چمک رہا تھا کانچ کی صندوق کی طرف بڑھتے وقت جنرل آمو کے جوتوں سے دمک پیدا ہو رہی تھی کمرے میں خونکی تھی لیکن تیز روشنی کی وجہ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج اس کمرے میں اپنی پوری آبو تاب کے ساتھ موجود ہو جنرل آمو اس کانچ کے صندوق کے قریب روک گیا اس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے کہا میرے معزز مہمانوں اور جناب صدر مملکت میں آپ کے سامنے اس وقت جس چیز کی نمائش کرنے والا ہوں وہ ایک تلوار ہے یہ ایک قدیم تلوار ہے اور اسے سناجو کی تلوار کہتے ہیں شہزاد مزید چونک پڑا کیونکہ سناجو جزیرہ فردوس کا وہ دور افتادہ قصبہ تھا اوشان کی طرف دیکھا اوشان کا چہرہ جذبات سیاری تھا اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر شہزاد نے اندازہ لگایا کہ وہ اس تلوار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دے رہا ہے وہ ایک بار پھر تلوار کی طرف متوجہ ہو گیا یہ تلوار لگ بگ سات فٹ لمبی تھی اس کے دستے پر سرخ اور سبز ہرے جڑے ہوئے تھے کیا آپ لوگ سناجو کی لوگ کہانے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں جناب لامو نے عجیب سے لہجے میں کہا کمرے میں اس کے انداز سے ڈرامائی تاثر پیدا ہو گیا تھا ہر شخص اپنی جگہ خاموش اور بے حرکت کھڑا تھا جیسے یہ سب کچھ ہر ایک کے لیے تخیر خیز ہو اور ہر ایک کو کسی عجیب اور ناقابل فہم واقع کا انتظار ہو اسی لمحے صدر مملکت کی نگاہ شہزاد پر جم گئی شہزاد بے پناہ خطرہ محسوس کرنے لگا اس نے ایک بار پھر اوشان کی طرف دیکھا اوشان کا چہرہ اب بھی جذبات سے آری تھا وہ یوں کھڑا جنرل لامو کو دیکھ رہا تھا جیسے معاملہ اس کی سمجھ سے بالا تر ہو لیکن اسے اس معاملے سے ذرا بھی دلچسپی نہ ہو تم وہ کہانی سنا سکتے ہو موزز مہمان صدر مملکت نے شہزاد کو مخاطب کیا میرا خیال ہے اپنے ملک کی یہ لوگ کہانی تمہیں ضرور آتے ہوگی شہزاد نے کندے اچکا دیئے سناجو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں کے لوگ بہت عسرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں زندگی گزارنا محال ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے لامازی عوام نے سناجو کے لوگوں کے ساتھ ماضی میں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا یہ کہتے ہوئے شہزاد نے اوشان کی طرف دیکھا اوشان نے اس کی جرت سے متاثر ہوتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا لامازی صدر مملکت کے مو پر اسے اور اس کی پوری قوم کو اس انداز میں الزام دینا کوئی معمولی کام نہیں تھا شہزاد نے پہلی بار اپنے استاد کی آنکھوں میں اپنے لیے تعریف کی چمک دیکھی تو اس کا دل خوشی سے جوم اٹھا تم نے ٹھیک کہا اوشان بولا میں اس لوگ کہانے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جنرل لامو نے قدر تصحیق آمیز لہجہ میں کہا شہزاد کی بات سے اس کے چہرے پر غصے کی سرخی نمدار ہوئی تھی سانجو کے ماسٹر کی کہانی وہ کہانی مجھے معلوم ہے اوشان نے سانت کسی پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا تم لوگوں نے ماسٹر آف سناجو کی خدمات حاصل کی تھی لیکن پھر اسے ادائیگی نہیں کی تھی یہ ماسٹر آف سناجو کی تلوار ہے جنرل لامو بڑھک کر بولا یہ اس دور کی نشانی ہے جب لامازی لینڈ کمزور تھا اور اسے باہر سے طاقتور لوگوں کی خدمات کرائے پر حاصل کرنا پڑتی تھی ہاں لیکن ادائیگی نہیں کی جاتی تھی اوشان غرائی یہ اس ماسٹر کی تلوار ہے جس نے اس کی تیزدار پر کئی انسانوں کا خون بھایا وہ اس دور میں بادشاہی وقت کا خاص آدمی ہوا کرتا تھا اسے ایک خاص دشمن ملک کے لیے کرائے پر طلب کیا گیا لیکن معافضہ دیے بغیر اس کو رخصت کر دیا گیا تھا اوشان نے غصے سے کہا جب بادشاہی وقت نے دیکھا کہ اس قسم کے طاقتور لوگوں کی خدمات حاصل کرنا لامازی لینڈ کے لیے خطرناک ہے تو اس نے ماسٹر آف سناجو کو رخصت کر دیا اس کا معافضہ ادا کیے بغیر اوشان نے پھر کہا اور اس کے بعد سے کبھی ماسٹر آف سناجو کی خدمات حاصل نہیں کی گئیں اور نہ ہی اس کے ان لوگوں کو کسی کام پر لگایا گیا جنہیں ماسٹر رات کے شیر کہا کرتا تھا جنرل آمو نے سرخ چہرے سے کہا وہ اوشان کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے اپنے ہی کہے جا رہا تھا ہم نے اس قسم کی طاقتوں کا استعمال چھوڑ دیا لیکن فردوسی حکومت نے نہ صرف سناجو کے ماسٹر کو بلا بیجا بلکہ انہوں نے ایک ایسا شخص بھی تیار کیا جسے ٹائگر کا خطاب دیا گیا شہزاد کی جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلکرافٹ کا یہ سب سے اہم اور جزیرہ فردوس کا سب سے قیمتی راز دشمن تک بھی پہنچ چکا ہے تک وہ لامازی صدر کو مسکراتے دیکھ رہا تھا جیسے اس کہانی کو سن کر وہ محض کسی کہانی جیسا ہی لطف حاصل کر رہا ہو لیکن جنرل لامو نے جیسے ہی آخری بات مکمل کی صدر مملکت کے ہونٹوں سے مسکرات رخصت ہوئی وہ اب سخت نظروں سے شہزاد اور عوشان کو گو رہا تھا عوشان یوں کھڑا تھا جیسے وہ پتھر کا مجسمہ ہو اس کے چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا شہزاد کا دل شدت سے دڑک رہا تھا اس وقت جنرل لامو نے انہیں جس صورتحال سے دوچار کر دیا اس کا نتیجہ ان کی عبرتناک موت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اس کہانی کا مقصد کیا ہے محترم جنرل شہزاد نے سانسوں کو قابو کرتے ہوئے دریافت کیا لامازی قوم کے بعض عالی دماغوں کا دعویٰ ہے کہ جزیرہ فردوس نے سناجو کے قاتل ماسٹر کی خدمات حاصل کی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جزیرہ فردوس اس بار اپنی فوجوں کو میدان میں نہیں اتارنا چاہتا بلکہ وہ سناجو کے ماسٹر اور ٹائگر کے ذریعے لامازی لینڈ کو فتح کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ لامازی لینڈ کے قابل احترام صدر مملکت کو جزیرہ فردوس کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی مجھے اغوا بھی اسی سلسلے میں کیا گیا تھا اور اب ماسٹر آف سناجو کے علاوہ ٹائگر یہاں موجود ہیں تم دونوں کی آمد کا واحد مقصد یہ ہے کہ لامازی لینڈ کے موجودہ صدر مملکت کو قتل کر دو شہزاد نے کنکیوں سے اوشان کی طرف دیکھا اوشان نے صدر مملکت کی طرف دیکھا اور اس سر کو خفیف سی حرکت دی لیکن صدر مملکت جس انداز میں کھڑے تھے ویسے ہی ساکت و جامد ایستادہ رہے شاید انہوں نے اوشان کا منفی اشارہ نہیں سمجھا تھا لیکن آج ہم ان کاغذی شیروں کو قتل کر دیں گے جنہوں نے یہ خوفناک منصوبہ بنایا تھا جنرل آمو نے فخریہ لہجے میں کہا اسی لمحے شہزاد نے اوپر بالکنیوں کے طرف دیکھا اب ہر بالکنی میں ایک ایک رائفل بردار نظر آ رہا تھا جنرل آمو کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا سناجوں کی تلوار کانچ کے صندوق پر پڑی دور چمک رہی تھی شہزاد جانتا تھا کہ یہ اس کی استاد اوشان کی تلوار ہے بالکنی میں کھڑے رائفل بردار نے رائفلیں اوشان اور شہزاد پر تان رکھی تھی اور جنرل کا ہاتھ گردے ہی انگنت گولیاں ان کے جسموں میں پیوست ہونے کے لیے رائفلوں میں بیچین تھی جنرل آمو کی ہونٹوں پر خطرناک مسکرہت تھی لامازی لینڈ کا صدر سکتے کے عالم میں کھڑا تھا شہزاد نے اوشان کی طرف دیکھا اس کے اوزلات آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے تھے خود اس نے بھی ایک طویل سانس لی اور اپنے جسم کے تمام اوزلات کو اکڑنے میں مصروف ہو گیا امارت میں موت کا سندارٹہ تھا سینٹرل وارٹ نامی اس امارت میں جشن کا احتمام کیا گیا تھا لیکن یہاں آتے وقت شہزاد ٹائگر کے ذہن میں ہلکا سا شبہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اور اب وہ آٹھ رائفل برداروں میں گرے کھڑے تھے جبکہ جنرل لامو کا ہاتھ سر سے بلند ہو چکا تھا بس اس نے اپنا ہاتھ گرانا تھا اور رائفل برداروں کی رائفلوں سے گولیاں ہی گولیاں نکل کر ان کے جسموں میں پیوست ہو جانی تھی شہزاد نے محسوس کر لیا تھا کہ اوشان نے اپنے جسم کے تمام اوزلات میں اکڑن پیدا کرنی شروع کر دی ہے یہ ویسی ہی اکڑن تھی جیسی کہ حملہ ور ہونے سے پہلے کوئی بلی جست لگاتے وقت اپنے جسم میں پیدا کر لیتی ہے خود اس نے بھی اپنے اوزلات کو اکڑانا شروع کر دیا جنرل لامو لامازی صدر نے ہوش میں آتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تم اپنے محسوسوں اور لامازی مہمانوں کے ساتھ کافی مزاگ کر چکے ہو اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس توہین آمیز صورتحال کو فوراں ختم کر دو یہ دونوں قاتل ہیں جنرل لامو نے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا ان دونوں کی سزا موت ہے آواز میں کہنا شروع کر دیا تھا اس کی آواز اتنی بلند اور گونجدار تھی کہ لامازی صدر کا جملہ ڈب کر آیا گیا ایک بار پھر اسی دربار میں کھڑا ہے جہاں سے اسے رسوا کر کے نکالا گیا تھا اور اس کی شمشیر چھین لی گئی تھی کیا تم وہی استاد ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس صدی میں صرف ایک ہی شخص ناقابل شکست ہے لامازی صدر نے حیرت اور تجسس سے دریافت کیا جی ہاں میں ہی وہ بدنصیب ہوں جس کی خدمات کا ہمیشہ اسی انداز میں مزاق اڑایا جاتا رہا ہے لیکن آج میں اپنے شاگرد اور بیٹے کے ساتھ یہاں موجود ہوں اوشان بالکنی میں کھڑے رائفل برداروں کی طرف متوجہ ہو گیا اور تم سب لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ مجھ پر یا میرے بیٹے پر تمہاری کوئی بھی گولی اثر انداز نہیں ہو سکتی اس لئے تم میں سے جو کوئی اپنی رائفل نیچے فرش پر ڈال دے گا اس کی جہاں بخشی ہو جائے گی میں اس صدی کا استاد ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ چھوٹے موٹے لالچ میں آ کر اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ ایک رائفل فوراں ہی فرش پر آ گری بزدل جنرل آمو نے اخورا کر کہا دوسری رائفل بھی گر گئی غدار جنرل آمو کا چہرہ غصے کی ذاتی سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی بانچوں سے کف جاری ہو گیا تھا پھر تیسری رائفل فرش سے ٹکرائی اور کھٹ کھٹاتی ہوئی دور تک کسرتی چلی گئی میں اس صدی کا استاد ہوں عوشان کی گونجدار آواز سنائی دیتی رہی تم میرے غلام ہو چوتھی اور پانچویں رائفل ساتھ ساتھ گری اب صرف تین رائفل بردار باقی تھے ان میں سے ایک ہی حالت تو ایسی تھی جیسے وہ کھڑے کھڑے ہی رائفل سمیت پتھر کا ہو گیا ہو جبکہ باقی دو چہرے پر زلدرے کے سے آثار سجائے گونگو کی حالت میں استادہ تھے جنرل آمو کا مارے غصے کے عجب حال تھا یوں لگتا تھا جیسے ابھی اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر تک پہنچ جائیں گے اور وہ بالوں کو نوچ نوچ کر پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دے گا اچانک عوشان ہنس پڑا اس کے کہہ کہہ میں ایک چیخ بھی شامل تھی اور اب باقی لوگوں کو سناجو کا استاد موت کا سبق دے گا عوشان کی آواز اس اونچی چھت والے کمرے سے یوں گونج رہی تھی جیسے بیق وقت کئی آوازیں دیواروں اور چھت سے خارج ہو رہی ہوں اچانک وہ یوں تن کر متحرک ہو گیا جیسے ایک دنلیس لکیر میں تبدیل ہو کر اس نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا ہو اتنی تیزی سے کہ اس پر نگاہ جمانا مشکل تھا اس کا سفید لبادہ اس کے جسم کے گرد خود بخود لپٹ رہا تھا وہ سیدھا لامازی صدر کی طرف بڑا تھا اور پھر اچانک کی اس کا دنلہ خاکا جنرل لامو کی طرف متحرک نظر آیا دفتن ایک آواز پیدا ہوئی دماکہ سنائی دیا تھا پھر کانچ کی کوئی چیز جیسے کرچی کرچی ہو گئی ہو شہزاد نے صرف ایک نظر آواز کی سمت میں دیکھا کانچ کا صندوق ٹوٹ چکا تھا اور اس میں رکی ہوئی شمشیر سناجو کو جیسے پر لگ گئے تھے کانچ کا صندوق ریزہ ریزہ ہوتے ہی تلوار فضاء میں بلند ہوتی دکھائی دی تو اس کے ساتھ ساتھ اوشان کا متحرک جسم بھی اٹھنے لگا تھا اسی لمحے چھٹی رائیفل فرش پر گر گئی یہ ان دو آدمیوں میں سے ایک رائیفل تھی جو گمگو کی حالت میں مبتلا تھے جو شخص پتھر کی بے جان مردی کی طرح کھڑا تھا اس کی حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی جبکہ آخری رائیفل بردار نے اپنی رائیفل کی نال کو جھکا دیا تھا جنرل آمو کا ہاتھ اب بھی فضاء میں بلند تھا اور اس کی نگاہ اوشان کا تاکب کر رہی تھی وہ اس حیرت انگیز منظر میں اس سرد تک ہویا ہوا تھا کہ نہ تو اسے ہاتھ گرانا یاد رہا اور نہ ہی اس نے اپنا ریولور نکالنے کی کوشش کی تھی یوں لگتا تھا جیسے حیرت اور بے یقینی کے سہر نے اسے بھی مجسمہ بنا دیا ہو شہزاد خاموش تماشائی بنا رہا لامازی صدر بھی حیرت سے مو پھاڑے کھڑا تھا لیکن اس کے چہرے یا آنکھوں سے خوف ظاہر نہیں ہو رہا تھا شہزاد مطمئن تھا کہ اب ان پر کسی طرف سے بھی حملہ نہیں ہوگا اس لئے وہ بغور اپنے استاد کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے فضاء میں مولک ہویا تھا دوسرے لمحے اوشان اور تلوار نے ایک ساتھ حرکت کی اور پھر جیسے تلوار کسی غسلے سام کی طرح پھنکاری ہو تلوار تیزے سے حرکت کرنے لگی لیکن اس پر نگاہ رکھنا دشوار تھا بار بار بجلی سی چمک جاتی تھی اس لئے شہزاد کی نگاہ اس رائفل بردار پر پڑی جس کے ہاتھ میں جھکی ہوئی نال والی رائفل اب بھی موجود تھی اس کی سفید پتلون کے سامنے والے حصے پر ایک سرخ دبا نمدار ہو گیا تھا جس کا دائرہ تیزے سے پھیلتا جا رہا تھا پھر وہ شخص بالکونی سے فرش پر آ گیا جو شخص مجسمے کی طرح ساکت و جامت کھڑا تھا وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا لیکن اس کے در پر گردن نہیں تھی شہزاد نے اسبات میں سر ہلا دیا اسے اپنے استاد عوشان پر بے پناہ فخر محسوس ہو رہا تھا عوشان جنرل سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں سناجوں کی شمشیر تھی اور تلوار سے خون ٹپک رہا تھا لمازی صدر کے دونوں ہاتھ اپنی ناف سے کچھ نیچے ایک دوسرے پر جمع ہوئے تھے وہ مزید حیرت اور بے یقینی سے عوشان کی طرف دیکھ رہا تھا اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر وہ سپاہی باغ اٹھے جنرل نے عوشان کی پہلی تنبیہ پر رائفلیں پھینک دی تھی غالباً یہ وہی لوگ تھے جنرل نے سناجوں کے استاد اور اس کی شمشیر زنی کے بارے میں کہانیاں سن رکھی تھی جنرل لامو نے اچانک کی ہولسٹر پر جپٹا مار کر اپنا نیوالور نکال لیا عوشان اسی جانی متوجہ تھا اس کے ہونٹوں پر بڑی صفاق مسکرہت تھی اور اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی اوپر تلے دو دماغے ہوئے عوشان کا جسم ایک بار پھر دنلی لکیر بن گیا تھا اس نے اتنی تیزے سے حرکت کی کہ گولیاں اس کے جسم کو چھونے میں بھی کامیاب نہ ہو سکی شہزاد کو بے اختیار وہ وقت یاد آ گیا جب فلکرافٹ میں تربیت کے دوران میں سرگوش اس بوڑے کو لے کر آیا تھا اور خود اس نے اپنے ہاتھوں سے اس پر گولیاں برسا کر تماشا دیکھ لیا تھا اسے معلوم بھی نہیں ہو سکا تھا کہ عوشان کب اس کے سر پر آن پہنچا اور کب اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا اس نے جنرل لامو کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ سے اب تک ریوالور نکل جانا چاہیے تھا لیکن ریوالور جنرل لامو کی ہاتھ میں موجود تھا عوشان اسے جنرل لامو کی ہاتھ سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا لیکن وہ ہاتھ کہاں ہے شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا جنرل کا ریوالور والا ہاتھ اس کے پاس نہیں تھا بلکہ دائیں طرف دیوار کے قریب پڑا تھا اور اس کے انگلیاں ابھی تک ریوالور کے گرد لپٹی ہوئی تھی جبکہ شہادت کی انگلی بھی ٹرائگر پر نظر آ رہی تھی اور یہ ہاتھ کٹ کر وہاں جا گرہا تھا جنرل لامو کے کٹے ہوئے بازو سے خون فرش پر گرہا تھا لیکن یوں لگتا تھا جیسے اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہو چکا ہے پھر اسے اس محرومی کا احساس ہوا اسے لمحے کمرے کی فضاء میں شمشیر کی چمک دکھائی تھی اور تلوار عوشان کے ہاتھ سے نکل گئی صرف ایک لمحے کے لیے تلوار فضاء میں مولک نظر آئی اسی مولک حالت سے تلوار نے امودن گرنا شروع کر دیا عوشان واپس شہزاد کے پاس آ کھڑا ہوا تھا جنرل لامو حیرت سے مو پھاڑے تلوار کی طرف دیکھتا رہا جو امودن گر رہی تھی اچانک اسے صورتحال کا احساس ہوا لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا اسے بہت دیر ہو چکی تھی تلوار اس کے چہرے سے ٹکر آ گئی امودن گرتی ہوئی اس تلوار کا وزن دستے کی طرف سے خاصہ زیادہ تھا لیکن تلوار وزن حصے سے نیچے نہیں گر رہی تھی پھر شہزاد نے دیکھا کہ تلوار جنرل لامو کی حیرت زدہ دہانے میں گری اور تیزی سے غائب ہونے لگی حتیٰ کہ اس کی کھلی ٹانگوں کے درمیان فرش سے صرف نصفوٹ انچائی پر اس کی نوک رک گئی پہلی نظر میں یوں لگتا تھا جیسے کوئی بازیگر تلوار نگلنے کا مظاہرہ کر رہا ہو لیکن ٹانگوں کے درمیان فرش سے نصفوٹ بلندی پر تلوار کی نوک سے ٹپا ٹپ خون کی بوندے ٹپکنے لگی تھی شہزاد نے اس بات میں سر ہلایا اور فخریہ انداز میں اپنے استاد کی طرف دیکھا جو اب یوں سرسری انداز میں اس کے قریب کھڑا تھا جیسے اس منظر کی تخلیق خود اسی کی ہاتھوں عمل میں نہ آئی ہو بلکہ وہ محض ایک تماشائی ہو اور تماشائی بھی ایسا جسے اس منظر سے کوئی دلچسپی نہ ہو شمشیر سراجو لگ بگ سات فوٹ لمبی تھی اور جنرل آمو اسے تقریباً پوری کی پوری نگل گیا تھا ہلک میں تلوار کی موجودگی کے وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں سکا حال میں گہری خاموشی کراج تھا وہ اکب میں ذرا سا لٹ کھڑایا یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے تلوار میں پرو کر ہلکہ سا دھکا دے دیا ہو بھرے رنگ کے ماربل سے بنوے فش پر اس کے خون سے ایک چھوٹا سا جوہر بن گیا تھا تلوار کا دستہ اس کے موہ کے اوپر یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس کے دہانے میں اگاوا ہو لامازی صدر نے اپنے جنرل کی حالت دیکھی اور پھر افسوس سے گردن ہلا کر ایک طویل سانس لی شہزاد نے اب تک جو تحقیق کی تھی اس نے جو اندازے لگائے تھے ان کی بلا خیر تصدیق ہو گئی جنرل لامو ہی دونوں ملکوں کے مابین اچھے تعلقات کے خلاف تھا اور اس نے قدامت پسند دہشت گردوں کے ساتھ مل کر لامازی صدر کی کوششوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی تھی لیکن خود اس کی زندگی وفا نہ کر سکی اور وہ اس سازش کے پاش پاش ہونے کے ساتھ ہی موت کے موں میں اتر گیا تھا کسی اچھے فلسفر کا کہنا ہے کہ بعض اوقات ہتھیار ڈالنے کے لیے ہتھیار اٹھانا بھی پڑتے ہیں لامازی صدر نے زیر لب کہا جی ہاں اوشان نے اسبات میں سر ہلا دیا ناظرین اسے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہماری چینل کی پلی لسٹ ویزٹ کیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ